بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن باکس میں خوش آمدید دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الیکشن باکس میں ہم پاکستانی الیکشن کے ریزرز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اگر آپ پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو برہ مربانی ہماری یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا مت بولیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری نئی آنے والی ہر ایک ویڈیو آسانی سے مل سکے دوستو آپ وقت کو ضائع کی بغیر بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی ٹاپک کی جانب اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج ہم قومی سملی کے کون سے حلقہ انتخاب اس کی سیاست اور نتائج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں دوستو آج جو ہمارا قومی سملی کا حلقہ ہے اس کا نام اینے دو سو انیس ہے اور دوزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے کی جانے والی حلقہ بنیوں کے مطابق اب اس حلقے کا نام جو ہے اینے دو سو چھبیس ہے اور یہ حیدر آباد کا اب روایتی طور پر دوسرا حلقہ ہے جس کا محب آپ لوگ اپنی سکرینز پر ملاحظہ فرما رہے ہیں دوستو اب بڑھتے ہیں ریزرٹس کے جانب اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دوزار دو دوزار آٹھ اور دوزار تیرہ کے انتخابات میں قومی سملی کے اس حلقہ سے کون کون سمیدوار ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لٹتے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے ریکویسٹ ہے التماس ہے کہ اگر آپ لوگ قومی سملی کے اس حلقہ سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے رہے ہیں تو دوستو آپ لوگ تو لازمی ہماری یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ اس ویڈیو کے اوپر لازمی کمیٹس لکھیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ لوگ ماضی میں کون کون سی سیاسی جماعتوں کو اور امیدواروں کو سپورٹ کرتے رہے ہو انہیں ووٹ دیتے رہے ہو اور کس طرح کا سیاسی مال الیکشن میں جو ہے سیاسی گیمہ گیمی اور سیاسی جو ہے چہل پہلا آپ لوگوں نے الیکشن کے دنوں میں دیکھی امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کے کمیٹس میں جو ہے لکھیں گے اور ہمیں شکریہ کا موقع دیں گے اب جلدی سے بڑھتے ہیں الیکشن دوزار دو ہلکہ اینے دو سو انیس ایدر آبار ٹو یہاں سے دوستو جو پہلے امیدوار مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام مشتاق احمد خان تھا اور وہ متحدہ مجلس عمل کی جانب سے اس حلقہ میں امیدوار تھے جبکہ ان کا مقابلہ ہوا متحدہ قومی موومنٹ کے رینما پروفیسر خالد وہاب کے ساتھ دوستو ریزرٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں متحدہ مجلس عمل کے جو امیدوار تھے مشتاق احمد خان انہوں نے حاصل کیے سولہ زار نو سو چیاسی ووٹ جبکہ پروفیسر خالد وہاب ایم کیو ایم کے جو رہنما تھے انہوں نے چھتیس ہزار سات سو پچپن ووٹ حاصل کر کے اپنے مدے مقابل کی نسبت دگنے سے بھی زائد ووٹ حاصل کی اور انہیں شکست دے کر جہاں سے قوم اسمبلی کے ممبر منتقب ہو کر اسلام آباد کے پالیمان کا حصہ بنے دوستو اب جلدی سے بڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ الیکشن دوہزار آٹھ میں کون کونس امیدوار ایک دوسرے کے مدے مقابل آئے حلقہ انہیں دو سو انیس ہیدربار ٹو الیکشن دوزار آٹھ یہاں سے جو پہلے امیدوار مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام علی محمد سہتو تھا جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس حلقہ میں امیدوار تھے جبکہ ان کا مقابلہ ہوا متحدہ قومی موومنٹ کے امیدوار سید طیب حسین کے ساتھ دوستو ریزرٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہو لائک کرتے ہو اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہو اور ان ویڈیوز کے اوپر کمیٹس بھی کرتے ہو دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں ایڈ ورکس کا جن کے تاؤںوں سے جن کے سپانسر سے ہم یہ ویڈیوز اور کاوش ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ سب سے پہلے ہمارے سپانسر کے ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھیں اور اس کے فوراں بعد واپس آ کر آپ لوگوں کے ساتھ ریزرٹس کو شیئر کرتے ہیں ایڈ ورکس we have expertise in all kind of election publicity ٹی وی and social media video ads party and candidates election songs professional studio for candidates photo shoot all kind of print media advertisements like party flags, posters, banners, pennaflex and many more don't hesitate to call at 0300-468-4564 جی دوستو ویلکم بیک اب بڑھتے ہیں نتائج کی جانب تو پاکسان پیپلز پارٹی کو مدوار علی محمد سیتو جو تھے انہوں نے حاصل کیے 25,343 ووٹ اب کے متحدہ قومی مومنٹ کے امیدوار سید طیب حسین جو تھے انہوں نے 1,68,136 ووٹ حاصل کر کے جو ہے اپنے مد مقابل امیدوار کی نسبت جو ہے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 1,5 لاکھ کموں بیش 1,5 لاکھ کے قریب قریب جو ہے ووٹوں کی برتری حاصل کی 1,4,000, 1,45,000 ووٹوں کی برتری کے ذریعے سے نہ صرف اپنے مد مقابل امیدوار کو بترین شکل سے دوچار کیا بلکہ وہ یہاں سے قومی سملی کے ممبر مہتر کی بہوکر اسلام آباد کے پارلیمان کا حصہ بنے ہیں دوستو اب جلدی سے بڑھتے ہیں الیکشن 2013 کی جانب حلقہ 9,219 ہیدر آبار 2 یہاں سے جو پہلے امیدوار مقابل میں سامنے آئے ان کا نام خالد محمود صدیقی تھا اور وہ متحدہ قومی مومنٹ کی جانب سے اس حلقے میں امیدوار تھے جبکہ ان کا مقابلہ ہوا اس حلقے کے روایتی جو ہے متحدہ قومی مومنٹ کے حریف پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار علی محمد سیتو کے ساتھ دوستو ریزرٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ایم کیوم کے خالد محمود صدیقی جو تھے انہوں نے حاصل کی ایک لاکھ اکتالیس ہزار اور پینٹس ووڈ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار علی محمد سیتو کے حصے میں آئے چودہ ہزار اور ساتھ سو ایک ووڈ تو دوستو اس طرح سے آپ لوگوں نے ایک دفعہ پھر سے دیکھا کہ متحدہ قومی مومنٹ کے امیدوار خالد محمود صدیقی نے جو ہے تقریباً کم امیش سوہ لاکھ ووٹوں کی برتری کے ساتھ نہ صرف مد مقابل امیدوار کو بدتری انشکت سے دو چار کیا بلکہ وہ یہاں سے ایم میں نے متقب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان کا حصہ بنے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اس ویڈیو کے پر کمیٹس لازمی کریں اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ اس تیر کے نشان کے نیچے جو آپ لوگوں کو آئیکن نظر آ رہا ہے وہاں پر کلک کر کے لازمی ہماری یوٹیو چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ العزیز نیکس ٹائم کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر